موسیقی بتا سکتی ہوں جو کھانے سے زیادہ تمہیں فائدہ دیں گی پہلی بات تو میں تمہارے ہاتھ میں ہی بتا دوں گی جبکہ دوسری بات اس وقت بتاؤں گی جب تم مجھے چھوڑو گے اور میں درخت پر جا کر بیٹھ جاؤں گے اور پھر اس کے بعد تیسری بات اس وقت بتاؤں گی جب میں پہاڑ پر ہوں گی اس شخص نے کہا پہلی بات بتاؤں اس پرندے نے کہا گزری بھی بات پر افسوس نہ کرنا اس نے اسے چھوڑ دیا جب وہ درخت پر بیٹ گیا تو پرندے نے کہا جو کام نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا یقین مت کرنا پھر وہ اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھا اور بولا اے بدنصیب اگر تو مجھے زباہ کرتا تو میرے پوٹے میں سے سو سو گرام کے دو سچے موتی نکلتے یہ سن کر شکاری افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا ہائے اب کیا ہوگا اب مزید کچھ بتا اس نے کہا کہ دو باتیں تو میری بھول چکا اب کیا بتاؤں کیا میں نے تجھے نہیں کہا چا کہ جو کچھ ہاتھوں سے نکل جا اس پر افسوس نہ کرنا اور جو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا یقین مت کرنا میں تو بول خون اور پروں کا مجموع ہوں سب ملا کر بھی میرے پورے وجود کا وزن ایک سو گرام بھی نہیں ہے سو سو گرام کے دو موتی مسن نکل کیسے سکتے ہیں یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ وعدی نے یہ حقایت لکل کیے اور میں نے اس میں کچھ الفاظ میں تبدیل بھی کی اور آپ نے یہ اس کے ذریعے درس دیا کہ یہ انسان کے انتیائے لالچی ہونے کی مثال ہے اور یہ لالچ حق کی پہچان سے اندہا کر دیتی ہے حتیٰ کہ لالچی انسان ناممکن کو بھی ممکن سمجھنے لگتا ہے ممکن سمجھنے لگتا ہے ممکن سمجھنے لگتا ہے